بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین میرنیز کا نام آپ نے سنا ہوگا جو ایک اردو مرسیہ گوش شائر ہیں اور ان کا تعلق خاندان سادات سے تھا ان کی پیدائش اٹھارہ سو تین میں گلاب باڑی فیض آباد ریاست عود میں ہوئی ناظرین میرنیز جہاں ایک شائر تھے وہیں اکالے میں دین بھی تھے میرنیز لکھناؤ کی جام مسجد میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے ایک دن نے کجیب واقعہ پیش آیا ایک چھوٹا سا بچہ میرنیز کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے میرنیز جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت کھڑی ہے جس نے سیاہ برکے سے خود کو ڈھاپ رکھا ہے میرنیز نے سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے بلالیا ہوتا آپ خود چل کر یہاں پر کیوں تشریف لائی ہیں وہ عورت بولی اور اس نے کہا میرنیز جی میری منت تھی کہ اگر اللہ پاک مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے دین کی تعلیم دلواؤں کی میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ اپنی شاگردی میں لیں اور دین کے بارے میں سکھائیں ناظرین وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور میرنیز کی شاگردی میں آ گیا ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا میرنیز اپنے گھر سے جب مسجد میں تشریف لائے تو وہ بہت پریشان تھے وہ چھوٹا لڑکا جو شاگرد تھا وہ میرنیز کے پاس آیا اور کہا استاد محترم کیا بات ہے آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں میرنیز نے کہا ہاں میں پریشان ہوں میری بیوی گھر میں اتنی بیمار ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ یہ دنیا میں ناممکن ہے کیونکہ ایک ہزار میل کی دوری پر شاہی باغ میں ایک پودا ہے اگر اس پودے کے پتے لائے جائیں اور اس کی دوا بنا کر اسے کھلائے جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہیں نہیں تو ان کی طبیعت بہتر نہیں ہوگی چھوٹے لڑکے نے کہا اگر میں آپ کی اجازت سے پودا لاؤں میرنیز پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ایک ہزار میل دور اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے میرنیز نے کہا کیوں تم میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو چھوٹے لڑکے نے کہا آپ میرے اس سادے محترم ہیں میں آپ کے ساتھ مزاق کرنے کی جرت نہیں کر سکتا آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا تب میرنیز نے اسے ایک مزاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دیتی میرنیز کی نظر گیٹ پر پڑی لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور دو منٹ کے بعد اپنی گود میں ان میں سے کئی پودوں کے پتے ساتھ لے کر آ گیا اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ تھے میرنیز جلدی سے اس پودے کے پتوں کو لے کر گھر گیا اس کی دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دیا اور وہ بہتر ہو گئی لیکن پھر بھی وہ پریشان تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا لڑکے نے کہا کہ استاد محترم اگر میں نے آپ کو سچ کہا تو آپ سے خوف آتا ہے کہ آپ مجھے نکال نہ دیں میرنیز نے کہا نہیں مجھے سچ بتاؤ ڈرو مت لڑکے نے کہا استاد محترم میں انسان نہیں میں جن ہوں اور زافر جن کے قبیلے سے ہوں میرنیز حیران ہوئے اور اتنے زور سے رونے لگے اور کہا کیا وہی زافر جن جو کربلا گیا تھا لڑکے نے کہا ہاں وہی زافر جن کا میں پوتا ہوں میرنیز نے کہا اللہ اس کی آخرت بہتر کرے وہ بہت قابل اعتماد اور مددگار تھا چھوٹے لڑکے نے کہا اللہ رحم کرے لیکن وہ زندہ ہیں میرنیز نے چونک کر کہا کیا وہ واقعی زندہ ہیں لڑکے نے کہا ہاں لیکن وہ عام چنوں کی طرح نہیں رہ رہے ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ بالوں میں خاک ڈال کر جنگلوں میں دوڑتا گریہ کرتا رہتا ہے اور صرف ایک بات کرتا ہے کہ بی بی زینب خاتون سلام اللہ علیہہ اور بازار آپ میں کوئی موازنہ نہیں میرنیز یہ سن کر بولا ٹھیک ہے ابھی جاؤ اور اپنے دادا زافر سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں چھوٹا لڑکا گیا اور اپنے دادا زافر جن سے کہا کہ میرے استاد محترم میرنیز نے کہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں زافر جن نے کہا کہ میرنیز کو بتاؤ میں اس سے نہیں مل سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے ایک سوال پوچھے گا کہ آپ کی آنکھوں نے کربلا میں کیا دیکھا اور میں اس کو بتانے کے قابل نہیں ہوں گا پھر چھوٹا لڑکا میرنیز کے پاس واپس آیا اور اس نے کہا کہ میرے دادا نے آنے سے انکار کر دیا ہے اس سے معلوم ہے کہ آپ اس سے کیا سوال پوچھیں گے کیا آپ کی آنکھوں نے کربلا میں کیا دیکھا میرنیز نے چھوٹے لڑکے سے کہا ایک بار پھر اپنے دادا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر وہ اب نہیں آئے تو میں بی بی بطول پاک کی عدالت میں شکایت کروں گا اور یوم حساب کہوں گا کہ میں نے زافر جن کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آیا چھوٹا لڑکا چلا گیا اور اس نے یہ بات زافر جن کو بتائی اور زافر نے کہا ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ اور اپنے استاد سے کہو جمعرات کے روز شام کے وقت میں اسے ملوں گا میرنیز نے یہ سنا اور جمعرات کے روز کا انتظار کرنے لگا اس نے اپنا کام جلدی سے مکمل کیا اور زافر جن کے آنے کا انتظار کرنے لگے ناظرین میرنیز جمعرات کو مسجد کے گمبت کے باہر زافر جن کا انتظار کرنے لگے یا انہوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بڑھا جس کی پل کے زمین کو چھو رہی تھی وہ وہاں پر موجود ہیں میرنیز نے سلام کیا اور کہا کہ آپ زافر جن ہیں انہوں نے کہا ہاں میرنیز نے زافر کو دیکھا تو وہ چونک گیا کہ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس کے بالوں میں خاک تھی لباس پھٹا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرنیز نے کہا زافر مجھے بتاؤ کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کے آخری لمحات کیسے تھے زافر نے کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی مجھ سے سوال پوچھیں گے یہی وجہ تھی کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا تھا میرنیز بولے کہ تمہیں حسین بادشاہ کا واسطہ ہے مجھے وہ واقعات بیان کرو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بیر علم میں مولا علی شیر خطا نے جب جنات کے ساتھ جنگ کی تو زافر جن جو مشرف با اسلام ہو چکا تھا اسے دس محرم چونتیس ہزری کو جنات کا سردار مقرر کر دیا تھا زافر جن نے میرنیز کو بتایا میں اس وقت تاج پوشی میں مصروف تھا اور اپنے چچازاد کا انتظار کر رہا تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا زافر جن نے کہا میں انتظار کر رہا تھا کہ یا دو جن روتے ہوئے داخل ہوئے میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ فوج اشکیہ کے مقابلے میں بے یار و مددگار نصرت کے لئے پکار رہے ہیں زافر جن نے کہا کہ جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے چار چار فرسک کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفحیں لگی ہوئی تھی ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے آیا تھا ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف موجود تھا جبریل علیہ السلام کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف موجود تھے دوسری طرف میکیل علیہ السلام کئی ہزار کے فرشتوں کا لشکر لیے موجود تھے فرشتہ اسرافیل فرشتہ ہوا فرشتہ دریا فرشتہ پہاڑ فرشتہ دوزخ فرشتہ عذاب ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کے کشارے کا منتظر تھا اسی طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صفیں لگی ہوئی تھیں اور حیران و پریشان کھڑے تھے خاتم الانبیاء سرور کائنات اپنا دامل پھیلائے فرما رہے تھے اے میرے بیٹے حسین چل دی کرو بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں ناظرین زافر جن نے کہا دوسری طرف میدان کربلا میں میرے مولا حسین زخموں سے چور چور پیشانی زخمی اور جلتا ہوا سینہ پھٹا ہوا سر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بے جارو مددگار کھڑے تھے جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر زرہ کے سراخوں سے ٹپک رہا تھا لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے کسی ایک کی طرف بھی نگاہیں نہیں اٹھا رہے تھے زافر جن نے میر انیس کو بتایا مجھے بھی کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں جا کر مولا کی قدم بوسی کر سکوں میں بھی دور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے امتحانوں کی منزل دیکھ رہا تھا مبھوت کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے سر بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا اے زافر میرے پاس آ جاؤ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی مولا میں تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ کی نسرت کے لیے حاضر ہوا ہوں تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے اے زافر تو نے بڑی تکلیف کی خدا اور اس کا حبیب تجھ سے راضی ہیں اور تمہاری خدمات اور زہمت درگاہی خدا میں قبول ہوں لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں تم واپس چلے جاؤ زافر نے کہا میں نے دوبارہ عرض کی مولا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں مجھے جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے تو مولا نے فرمایا تم تو اس لشکر کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے وہ کہیں گے کہ خسین نے ہمیں ایسی مخلوق سے مروایا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے تو زافر نے کہا میں نے عرض کی مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں اگر اس صورت میں قتل بھی ہو جاؤں تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا تو مولا فرمانے لگے زافر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں ہے اب تو فقط شہادت کی عرضو ہے تم واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کی بجائے مجھ پر گریہ کرنا اور ازاداری کرنا اور تمہاری ازاداری اور گریہ میرے زخموں کا مرہم بنے گا در مانا اور نظر مانا مانا حرảo ترجمال موسیقی